دیکھئے پہلے تو گزارش یہ ہے کہ کمیشنر صاحب نے پہلے تو جن جرائم کا انہوں نے تقاب کرنے کا اقرار کیا وہ جرائم ان کے پریویو میں تھے ہی نہیں وہ ڈی آر او آر او تھے ہی نہیں وہ ایک کووڈینیشن کے پاس صرف ذمہ داری تھی اور اس نے جن جرائم کا انہوں نے کہا انہوں نے کہا مجھے سزائے موت دے دو اس کی سزا سزائے موت تو ہوتی نہیں ایک طرح وہ کہہ رہے ہیں میں نے خودکوشی کی کوشش کی ہے دوسری طرح ماشاءاللہ فریش تیار ہو کر پی ایس ایل کی جو افسدہ تقریب کی جو پریس کانفرنسز کو وہ استعمال کرتے ہیں اور انہی نے خود ہی کہا انہی نے کہا فوج نے بھی بہت اچھے الیکشن کرائے ہیں اور الیکشن جو ہے وہ اس کے اندر دوبارہ بھی کرانے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ جہاں جو جتنے لوگ رونا پٹنا ڈال رہے ہیں یہ عجیب الیکشن ہم نے دیکھ کر آیا کہ رانہ سناؤلہ کو ہم نے بڑی آسانی سہر آباد دیا وہاں پہ فارم فارٹی فائی چین نہیں ہو سکتے تھے خرم دستگیر کی جگہ پہ فارم فارٹی فائی چین نہیں ہو سکتے تھے اگر یہی جو ہے ان کی سٹوری کو میں مان لوں خرم دستگیر ہے رانہ سناؤلہ ہے جاوید لطیف ہے موسن شاہ نواز راجہ ہے مطلب نیم اٹ کہ کتنے بڑے بڑے لوگ ہمارے جو سٹرالورٹس ہیں ان کی لئے ہم فارم فارٹی فائی کیا آپ کے خیال میں کمیشنر صاحب نے کیوں یہ پریس کانفر کیا آپ کے خیال میں جی کمیشنر صاحب کا بہت جو ہماری تلاعات کے مطابق کمیشنر صاحب کا میاں اسلم اقبال سے تعلق تھا اور ان کے بیٹے کا بھی کچھ زمینی جو کافی ہاؤزنگ سوسائیٹیوں سے شغف تھا کمیشنر صاحب کو ان کی اپنی فیملی کے ان کے بیٹوں کے جو کاروبار ہیں وہ بھی ہاؤزنگ سوسائیٹیوں سے متعلق ہیں اور اسلم اقبال صاحب کے ساتھ ان کا ایک قریبی تعلق ہے اس لئے تو کہا ہے کہ اب چونکہ ان کے پر میں خیال کیس بھی شاید درج ہو گیا ہے اب جو ہے وہ پولیس اس پر انویسٹیگیٹ کرے ان کا ٹیلی فون لے لیں کبزے میں اور آپ کو نکل آئے گا اگر دیٹیلز پتہ چل دیں گے وہ کس کس سے رابطے میں تھے پھر دوسری بات یہ ہے اتنا اتفاق ہے کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا جو ہے اس کے اکاؤنٹ کے اندر کہا جاتا ہے کمیشنر صاحب جا رہے ہیں پریس کانفرنس کے لئے تیاری کر لیں فلانے 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 جنرلسٹ کو بھی آن بورڈ لے لیں وہ کہہ رہا ہے ہاں جی بلکل سب کو آن بورڈ لیا ہے ان کو کیسے پتہ چل گیا تھا کہ کمیشنر صاحب جو ہے وہ پریس کانفرنس کرنے کے لئے جا رہے ہیں اتنی سمپل بات نہیں ہے جو بڑی امپورٹنٹ بات میں آپ کرنا چاہتی ہوں ایکشن کمیشن اوف پاکستان میں اس وقت پنجاب کے حوالے سے صرف چوبیس درخواستیں ابھی تک دھانلی کے حوالے سے آئیں ہیں جس کے اندر سات نیشنل اسمبلی کی ہیں اور سترہ پروینشنل اسمبلی کی ہیں ان کی تو ایک سو اسی سیٹے ہیں ان کی تو اتنی سیٹے ہیں کہ ان کی حکومت نپال میں بھی بننے جا رہی ہے ان کی حکومت بنگل دیشمند بھی بن جائے گا افغانستان میں بھی بن جائے گی اتنی سیٹے ہیں ان کے پاس یہ پروپیگنڈا کرنا الیکشن کو متنازع کرنا یہ ہمیشہ کرتے ہیں صرف وہ الیکشن جس میں عمران خان وزیراعظم بنا تھا صرف اس کو متنازع نہیں کیا تھا باقی ہر الیکشن کو پر انہوں نے کمیسٹر اٹھانا چونکہ انہوں نے ملک کو آگے بڑھنے نہیں دینا